اسلام علیکم ڈیوورز آج کا ہمارا ٹاپک ہے شورٹ ہینڈ کے کنسوننٹ ہم پٹ مینی بلی شورٹ ہینڈ کے بارے میں سکشن کرنے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان میں سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ انگلیش میں کتنے واغلز اور کنسوننٹس ہیں تو بیوورز انگلیش میں پانچ واغلز ہیں اور 21 کنسوننٹس ہیں جبکہ شورٹ ہینڈ میں 24 کنسوننٹس ہیں اور 12 کنسوننٹس ہیں اور 4 کنسوننٹس ہیں ہمارا ٹاپک ہے آج کنسوننٹس کے حوالے سے کنسوننٹس مینلی شورٹ ہینڈ کے مینلی جو کنسوننٹس ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک ڈاؤن وڈ کنسوننٹ ہوتے ہیں سیکنڈ لی اپڑ کنسوننٹ ہوتے ہیں اور تھرڈ لی ہوریزنٹل کنسوننٹس ہوتے ہیں ریویورز آپ سے اس وقت روپسٹ یہ ہے کہ ہماری لیوکر کو ہنڈ تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ شورٹ ہینڈ کے لیوز اور بیشن کی کلاس کو رگولر بیسز پر لے سکیں چلیے نوٹ بک کی طرف چلتے ہیں آج کا ہمارا لیسن نمبر ون ہے جو کنسوننٹس کے حوالے سے جیسے کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کنسوننٹس تین طرح کے ہیں نیچے آنے والے جنہیں ڈاؤنورڈ کہا جاتا ہے اوپر جانے والے جنہیں اپڑڈ کہا جاتا ہے اوپگی یا لیٹے ہوئے کنسوننٹ جنہیں ہوریزنٹل کنسوننٹس کہا جاتا ہے تو ڈاؤنورڈ کنسوننٹس ویورز دو طرح کے ہوتے ہیں ایک سٹیٹ ڈاؤنورڈ ایک کروڈ ڈاؤنورڈ یہ انگلیش میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں P B T D J J اسی طرح کروڈ جو کنسوننٹس ہیں ڈاؤنورڈ کروڈ ڈاؤنورڈ جو کنسوننٹس ہیں ان کے نام F V If D S Z Ish اور Ye ہیں اپڑڈ کنسوننٹ تین طرح کے ہیں L V Y اور ہوریزنٹل کنسوننٹس پانچ طرح کے ہیں یہ ویورز ٹوٹل جو ہیں کنسوننٹس ملا کر 22 بنتے ہیں ہم نے ابھی دو کنسوننٹس ایز پر نیو ایرا اپڑڈ مین بھوک کے کے لحاظ سے ہی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے یہاں تک 22 کنسوننٹس بنتے ہیں جبکہ دو کنسوننٹ ہم نے ڈسکس نہیں کیے ہیں جو کہ H اور R ہیں وہ بھی اپورڈ اور ڈاؤنورڈ استعمال ہوتی ہیں سب سے پہلے سٹوڈنٹس ہم کنسوننٹس کی آؤٹلائن کو ڈرا کرنے کا دیکھ لیتے ہیں کہ آؤٹلائن کو ڈرا کیسے کرنا ہے P کی ہم ہلکی ایک آؤٹلائن لگائیں گے اور B اس کو ہم گہرا کر کے لکھیں گے T جو ہے اس کو لائٹ لکھیں گے اور D جو ہے اس کو ہم گہرا لکھیں گے J کو ہم ہلکا لکھیں گے J کو ہم گہرا لکھیں گے یہ ہمارے سٹیٹ جو ہے ڈاؤن سٹوکس ہیں اس کے بعد جو کنسوننٹس ہیں کرگ میں ہم F جو ہے اس کو ہلکا لکھیں گے اور V جو ہے اس کو گہرا لکھیں گے T جو ہے اس کو بھی ہم ہلکا لکھیں گے اور D کو ہم گہرا لکھیں گے ان کو ہلکا اور گہرا کیوں لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں میں تمام کنسوننٹ ڈاؤ کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ ہلکا اور گہرا لکھنے کی اس میں کیا تقنیک ہے اس کے بعد ہے اس اس کو ویورز ہم ایسے لکھیں گے اس کے بعد ہے جی اس کو ہم گہرا لکھیں گے اس کے بعد ہے اس اس کو ہم ہلکا لکھیں گے اور آخر میں ہے کارو کنسوننٹس میں جی اسے ہم گہرا لکھیں گے کنسوننٹ کی جو لینٹھ ہوتی ہے وہ وان تھرڈ آف انچ کنسیڈر کی جاتی ہے کچھ ٹیچرز جو ہے وہ وان فورتھ آف انچ بھی کہتے ہیں اس کے بعد اپورد کنسوننٹس جس میں ایل بے اور یہ شامل ہیں ایل کو ہم ایل کا سیمبل جو ہے کنسوننٹ کا وہ یہ والا ہے اور بے کا سیمبل جو ہے وہ یہ والا ہے اور یہ کا جو سیمبل ہے وہ یہ والا ہے اس کے بعد ویورز ہوریزنٹل کنسوننٹس اس میں کے کو ہم ہلکا لکھیں گے کے کو ہم گہرا لکھیں گے ایم کو ہم ہلکا لکھیں گے ایم کو ہم ہلکا لکھیں گے ان کو ہم گہرا لکھیں گے یہ تھا ہمارا کنسوننٹ کو ڈراؤ کرنے کے بارے میں تو کنسوننٹ کو ہم ڈراؤ کیسے کرتے ہیں خریف ایم کی کوئ weiterhin ہم ISO